خواتین کو آپ زندگی سے نکال ہی نہیں سکتے اور بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اگر آپ ایک ماں کا ہی شخصیت کا حطہ کر لیں اس کا بچے کے ساتھ تعلق اس کی بیلڈنگ او پرسنیلٹی کے ساتھ تعلق تو وہ ماں جو ہے وہ کن سرکنسنسز میں رہتی ہے اسے کیا حالات ملنے چاہیے یہ سوسائٹی کا بھی سب سے بڑی ذمہ داری ہے فیملی یونٹ کی بھی ذمہ داری ہے وہ کیا محول پروائیڈ کرتی ہے اور اولی سٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے ویس کے اندر جو ہے وہ خواتین کو پروٹیکشن ہے اسلام کے اندر میرے نزدیک خواتین کو پروٹیکشن ہے ویس کے اندر اگر ہم ویس کی بات کریں تو وہاں پہ تو ایک آپ کال کریں ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے تشدد کے حوالے سے تو پولیس فوراں مہا پہنچ جاتی ہے اور وہ ایویلویٹ کرتی ہے سرکمسٹینسز کو اور عورت کو پروٹیکشن پروائیڈ کرتی ہے اور ویلم لیس نے بھی شاید کہ فیزیکلی ایک یہ حقیقت ہے کہ مرد سے ویک ہے عورت اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ویسے انفیریر ہے تو اس کانٹیکس میں پاکستان نے بھی اسٹیپ اٹھایا پنجاب اسیملین نے اسٹیپ اٹھایا جی طرح ویسٹ میں ہے خواتین کو لے کر ان کے رائٹس کو لے کر تشدد کو روکنے کے لیے جو بل میرے سامنے پڑا وایس کی کوپی پڑی ہوئی ہے وہ بڑا ایکسٹر آرڈنری ہے لیکن وہ کانٹروورشل بھی ہو گیا ہے کانٹروورشل اس لیے ہوگا کہ جسے اسیملین نے اس کو پاس کیا ہے اسی کے لوگ جو ہیں اس کے خاص طور پر مرد راکین جو ہیں وہ بباں کے دوہل اب اس کو بیسیکلی اس پر سوئے کنڈیم بھی کر رہے ہیں اور کوئی رہی تو گورنمنٹ ہی نے یہ بل پاس کیا اور گورنمنٹ ہی کے ذہم قادری صاحب کی آج سٹیٹمنٹ چل رہی تھی جو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ عورتوں کی پروٹیکشن جو ہے یہ سامہا بائسٹ ہے اگنسٹ من اور لگ ایسے رہا کہ مردوں کی پروٹیکشن کا بل بھی آئے گا ایک سو چھترہ راکین مجاب سیملی کے انہوں نے اس بل کے اندر ایز ای پروٹیسٹ شرکت نہیں کی یا سوتے رہے یا کچھ کرتے رہے لیکن وہ آئے نہیں اس بل کے اندر جب اس کی نوبر شماری ہو رہی تھی ووٹنگ ہو رہی تھی آئے تھے کل کا یہ واقع ہے تو اس کو کانٹرمیشنل بنایا گیا ہے کانٹرمیشنل کیوں ہوئے اس میں بات کر لیں گے علماء کرام کا اس میں کیا ٹھیک ہے پاکستان ایک لبرل اسلامی ریاست بنانے کی طرف قدم ہے یا سیکلل ریاست بنانے کی طرف قدم ہے یہ سوالات آپ اٹھے اس بل سے اس بل میں ہے کیا اس میں اگر میں عزمہ بخاری صاحبہ ہمارے صاحب موجود ہے پنجاب اسیمبلی میں بہت وارم ویلکہ عزمہ صاحبہ روح روایہ آپ اس بل کی آپ اور دوسرے لوگوں کی ایفٹ ہے میں صاحب فاظیہ بخار صاحبہ موجود ہے آپ چیئر پرسنٹ پنجاب کمیشن برائے خواتین کی ڈاکٹر فرید پراشا موجود ہے آپ ڈیپٹی جنرل ہیں سیکٹری جماعت اسلامی کر مفتی نایم صاحب آلمدین ہیں سکولر ہیں کراچی سے مارے صاحب موجود ہے میں ان کے پاس بھی آوں گا عزمہ بخاری صاحبہ یہ کیا چیز نہیں ہے اس کے اندر جو اس سے پہلے پاکستان کے دستور میں نہیں تھی تھوڑا بریفری بتا دیئے تاکہ ایک دو سوال کے پھر میں آگے لے کے جاؤں پروگرام کو بہت شکریہ کامران صاحب دیکھئے اس میں پہلی سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کا جو افنس ہے اس کو افنس سمجھا ہی نہیں جاتا تھا اگر کوئی خاتون ٹورچر ہوتی ہے اور وہ شکایت کرنا چاہتی ہے تو اس سے سب سے پہلے تو یہ کہا جاتا تھا اور اب دوسری بات یہ ہے کہ جو زیادتی اور ظلم یہ ہوتا ہے کہ عورت جو شوہر کے گھر سے بھی ایک طرح سے تکلیف میں ہے اس کے ساتھ کوئی بھی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس کو مارا بھی جاتا اور بچوں سمیت یا بچے چھین کر اس کو گھر کے بعد کھڑا کر دیا جاتا ہے سو ہم نے یہ اس عورت کو وقار اور عزت دیری کی کوشش بھی ہے جج کھڑا ہوگا جی نہیں ریاست کھڑی ہوگی ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں ہم اس کو پروٹیکشن بھی دیں گے جج کے خرال تو اپنی اچھی بات ہے بہت کھڑا ہوگا جب جج کے پاس یہ بات جائے گی لیکن ہم یہ جو لوگ اس کو کرٹسائز کر رہے ہیں میرے خیال انہوں نے اس کو پڑا نہیں اس کی بیسک سیلس کامران یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے مسالیت کی بات کر رہے ہیں ہم نے پہلے ریکنسیلیشن رکھی ہے جو لوگ عادی ہیں جو ہارڈن کریمنلز ہیں جو ریپیسٹ ہیں جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کی بات اور ہے ان کے لیے ٹریکنس کی بات ہے آپ نے سائیکلوجیکل وائلنس کہا ہے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا عورت کے خلاف اور اس سے برادہ آپ کی یہ ہے کہ کسی عورت کو جو ہے وہ اس کی مومنٹ کو رکھ دیا جائے مطلب کہ اس کا ہزبنٹ کہے کہ جی آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہیں یا آپ جاب نہیں کر سکتی ہیں یہی مطلب ہے نہیں اس کا لیکن اس کے اور یہ بھی مطلب ہے کامران کے جو حضرات جو ہیں وہ بیوی کو گھر پہ تلہ لگا کے جاتے ہیں یہ بھی ایک سائیکلوجیکل وائلنس ہے کہ آپ عورت کے اوپر ٹرسٹ کرنے کیلئے تیار نہیں ہے اور یہ کڑا جو بنائیں گے مردوں کو یہ کیا ہے جی پیس کڑا یہ اس کو مجھے ایکسپرین کرنے کی ضرورت ہے یہ جو اس کو خامخواہ کانٹروورشنل اس پوائنٹ پر بنایا جا رہا ہے یہ ہارڈن کریمنلز کے بارے میں اچھا یہ آپ کو مزید کی بات یہ ہے کہ یہ کڑے کے بارے میں سب سے پہلے اپوز میں نے کیا تھا اور اس کو ہم نے ایٹ لنچ ڈسکس کیا آپ اس کیا لگا میں نے ہم نے یہی پرپوز کیا کہ عام جو ڈومیسٹک جو ہمارے وائلنس کے معاملات ہیں عام پیٹی ایشیوز میں اس کو نہیں آنا چاہیے یہ ہارڈن کریمنلز کے بارے میں جو عادی ہیں جو ہیبیچول ہیں جو ریپیسٹ ہیں جو اس قسم کے لوگ ہیں اگر ایسا لگے بھی جج کو کہ کسی خاتون کے اوپر تشدد ہو سکتا ہے تو وہ کڑا اس بندے کے پر پناہ سکتے ہیں اور وہ کڑا جو وہ کرے گا کیا وہ مانٹرنگ ہو رہی ہوگی اس کی کہ آتر اٹھا جی نہیں مانٹرنگ یہ ہو رہی ہوگی کہ وہ کہاں ہے اور یعنی اس کی جو پیرا کیسے رکھے گا وہ کڑا جو ہے ظاہر ہے اس کی ٹریکنگ ہو رہی ہوگی ملوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں ہے اور وہ کیا کر رہا ہے تو میرا کہہ تو وہ عورت کو کڑا پناہتے ہیں تو چل جیتا پتا کہ عورت کہاں پہ ہے ٹھیک ہے عورت بچاری تو گھر کے اندر ہی رول رہی ہے مار بھی کھا رہی ہے بچے بھی پال دی ہے اور سب کچھ کر رہی ہے عورت کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں مفتی نعیم صاحب سیدھا آپ کے پاس آؤں گا حضور شرعی لحاظ سے آپ کی خیال میں یہ بل ایک اچھا قدم ہے عورتوں کے رائٹس کے لیے کیونکہ آنس علیہ وسلم جو ہے اور قرآن شریف جو ہے انہوں نے تو عورتوں کے رائٹس کی بہت بات کی ہے پوری ایک صورت اتری ہے صورہ نساء خواتین کے لیے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی اور انٹرپٹیشن آپ کے ذہن میں مفتی نعیم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عورتوں کی حقوق کے مطالق فرمایا ہے کہ وعاشروہنم المعروف عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو اور میں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو اور حجت المدا کے موقع پر جو آپ نے خدمہ دیا تو آپ نے فرمایا میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ تم عورتوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ قلب لائے گیا ہے دراصل یہ نواز شریف صاحب کا ایک فارمولہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں پاکستان کو لبرل بنانا چاہتا ہوں اس کے لئے وہ مختلف انداز میں لے کے آ رہے ہیں اب یہ جو بل آیا ہے یہ دراصل ان کا بنایا ہوا نہیں ہے یہ امریکہ کے اور یورپ کی فوٹو اسٹیٹ یہاں پڑھ کے سنائی گئی ہے اور جو بیٹھے میں ہیں اسمبلی والے انہوں نے ان فوٹو اسٹیٹ پر خواہ کر دی ظاہر بات ہے کہ ان کو وہاں سے بھیگ بانگنی ہے تو ان کی باتوں کو لے کے چلنا ہے جیسے غلام جو ہے وہ اپنی آقا کی باتوں کو لے کے چلتا ہے انہوں نے بھی چلا ہے مفیس صاحب نے شریعہ بات ہے کہ آپ گرے دی شریعہ بات کیا ہے اس کے اندازے ہیں شریعہ بات یہ ہے میں ہمیں بتاتا ہوں شریعہ بات یہ ہے کہ شریعت نے اگر کوئی مرد تشدد کرتا ہے تو شریعت نے اس کی سزائے بھی مقرر کیے ہیں ہمارے آئین میں بھی سزا ہے اور یہ بھی میں بتاتا چلوں جو یہ قانون بنایا گیا ہے اس قانون کے تحت جب مرد کو باہر نکال دیا جائے گا تو وہ ہمارا جو خاندانی نظام ہے شریعت کا ہمارے آئین نظام ہے فیملی نظام جو یورپ اور امریکہ میں تباہ ہے وہاں کچھ نہیں پتا باپ کہاں ہیں بیٹا کہاں ہیں بیوی کہاں ہیں اب اگر یہ اس طریقے سے نکلنا شروع ہو گئے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد ہمارے آئین جو خاندانی نظام ہے معاشرتی نظام ہے وہ تیس محس ہو جائے گا مشرقی طرز زندگی ایک الگ ہے اور یہ پھر دوسری بات یہ کہ عورتوں پر اگر ظلم ہے بھی تو اس کا ریشو کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں آدھا فیصد اور ایک فیصد سے زیادہ نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو اس کے لیے شریعت نے بھی قانون رکھا ہے آئین بھی رکھیں اب اس طریقے سے کرنے کے بعد اس طریقے سے کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب آپ کو بھی اور مجھے بھی ٹریکر پینا دیے جائے گا رات کوئی ایک بجے عورت نے فیل کر دیا کوئی معمولی بات ہو گئی تو کامران خامی صاحب بھی ٹریکر میں میں بھی اٹھالیس گھنٹے کے لیے باہر میں ہوں گا میں نے تو سوچا ہے میں تبلیل جواد میں چلا جاؤں گا آپ بھی سوچیں کہ آپ کہاں جائیں گے تو اس لیے جو ہے یہ تو عورت کے اندر مفتی صاحب آپ اور میں ایسے کام ہی نہ کرے گا یہ نہیں کرنا مفتی صاحب ایک بات ہی میرے ذہن میں تھا کہ آپ سورہ نسا سر میری عرصوں سننے کامران صاحب موری بات میں کامران صاحب کتنا لیکچر ہوگا میرے ذہن میں تھا مفتی صاحب سورہ نسا سر میری عرصوں سننے میرے ذہن میں تھا کہ آپ سورہ نسا کی آیت نمبر چونتیس جو ہے آیت مبارکہ اس کے حوالے سے بھی اس کی کوئی انٹرپیٹیشن کریں گے آپ کے نزدیک وہ انٹرپیٹیشن کا اطلاق اس پر ہوتا یا نہیں ہوتا آپ کو تو آپ تو بزہر بیتر جانتے ہیں آیت نمبر کیا سورہ نسا کی آیت نمبر چونتیس دیکھیں دیکھیں بات یہ کہ قرآن پاک میں سورہ نسا پوری عورتوں کیلئے نازل ہوئی ہے مختلف آیتوں میں عورتوں کے حقوق کے متعلق بتلایا گیا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ ہمارا کلچر مشرقی کلچر سے بہت مختلف ہے اور اگر اس کو اس طریقے سے مردوں کو نکالنا اور کرنا شروع کیا گیا تو اس کے نتائج آخیر میں ہماری نسلوں مجھے قویقلی ایک باب تھا یہ سورہ نسا کا ترجمہ میرے سامنے ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو نیک بیبیاں مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹ پیچھے خدا کی حفاظت میں مال و عبرو کی خبرداری کرتی ہیں اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ اگر نہ سمجھے تو پھر ان کے ساتھ سورہ ترکت دو اگر اس پر ہی باز نہ آئے تو تھوڑا ہلکا سا مارنے کا بھی لکھا ہوا ہے اس کے اندر اگر میں ترجمہ صحیح پڑھ رہا ہوں مفتی صاحب ہلکا سا مارنے سے مراد یہ نہیں ہے کوئی جنڈے اٹھا کے ماننا تو نہیں تبیح کیلئے ہوتا ہے جیسا کہ اس میں بھی اس میں بھی کوئی شریعت نے پابندی لگائی ہے اس کو لوگ ترجمہ غلط نہ کریں بلکہ اس بات میں ہے دیکھیں شریعت یہ چاہتی ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تھوڑی دیر بعد وہ صلاح ہو سکتی ہے ایک مرتبہ جب گھر سے بہت نکل گیا مرد وہ کبھی بھی ہمارے معاشرے میں صلاح پر آگے نہیں ہوگا عزمہ صاحبہ نواز شریف فارمولا ہے آپ لبرل بنا چاہتے ہیں امریکہ صاحب نے بھیک لینی ہے دیکھیں بہت ساری باتیں ہیں بہت ساری ایسی تلخ گفتبو میں بھی کر سکتی ہوں لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم ٹاپک پر رہیں پہلے تو اس معاشرے نظام کی بات کر رہے ہیں مستد صاحب کیا اس معاشرے نظام میں صرف بیوی کی تشدد کی بات نہیں ہو رہی ماں کے اوپر بھی تشدد ہوتا ہے بیٹی کے اوپر بہن کے اوپر بھی تشدد ہوتا ہے اسی معاشرے کے اندر آپ ہمیں حوالے حدیث اور قرآن کی آیات تو بتا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو لوگ یہ کر رہے ہیں اور آپ نے بتا نہیں مفتی صاحب نے کہاں سے فیکشن فگرز لے لیے ایک پرسنٹ کے مطلب جتنی تیزی سے بڑا ناک عورت کا کاٹ دینا اس کی ٹانگیں بازو توڑ کے اس کو بیٹ پر پھین گینا یہ کونسی بات اور بازو 48 گھنٹے کی بات ہو رہی ہے بیس کروڑ عوام میں کتنی ہے میں پنجاب کی بات کر رہی ہوں نا مفتی صاحب پنجاب کی بات کر رہی ہوں جو ریپورٹڈ کیسز ہیں جو ریپورٹڈ کیسز ہیں وہ بھی 40 گھنٹ زیادہ ہیں ریپورٹڈ کیسز بھی زیادہ ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں آپ میرے سجاب جا کے مالک نہیں ہے جھوٹ بولنے کا آپ مجھے نہیں کہہ سکتے میں کہتے ہیں آپ کو بزرگ کریں آپ ایسے گفتگو ملکہ آپ بھی گفتگو نہ کریں 40 گھنٹے کی بات یہ ہے جھوٹ گفتگو میں پرتاشتی کر ہوا جب عورت کی بات آتی ہے یہ مذہب کو بیچ میں لاکھے استعمال کرتا ہے خدا کا واسطہ میرا مذہب اتنا تنگ نظر نہیں ہے اس کو استعمال مت کریں اور آپ کو بھی بات گفتگو بنانے کے لیے آپ بزرگ کو دیکھیں اور بھائی بھائی جہاں لڑائی ہوتی ہے یہ مردوں گھر سے باہر نکالنے کا کیا یہ ہی میں کہنے لگی کامران جہاں جھگڑا ہوتا ہے بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لیدہ لیدہ ہو جائے ان کا غصہ تھنڈا ہو جائے گا بیٹھ کے بات کریں اور یہ بات ہے اور 48 آرز میں عورت کو بار نکال دیں عورت کو نکال دیں آپ بار وہ ٹھیک ہے اچھا ایک بیٹھ مطی صاحب کوئکلی فرد دیجئے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی تھانے کون بھیج رہے ہیں انہیں کہے عورت کو جات سے باہر نہیں نکالیں گے ہم نے تو یہ کہا ہے وہ نہیں رہنا چاہتا مرد تو وہ کئی باہر جا سکتا عورت باہر نہیں جائے گی عورت اس گھر کے اندر رہے گی یہ بات ہے کیونکہ وہ گھر اس گھر کا بھی ہے وہ عورت گھر بناتی ہے وہ 24 گھنٹے اس گھر کو گھر بناتی ہے بات سنے روٹی کھانے کے لیے مرد آجا ہے کامران صاحب عورت پولیس جو ہے پولیس جو ہے دروازوں پر چکل لے آئے گی کھانکہ آواز آرہی ہے مفتی صاحب آپ کی آواز تو آگے تک جا رہی ہے ٹھیک ہے مفتی صاحب یہ آپ کا پوائنٹ آگیا آپ ساتھ ہی ہیں میرے فوضی وقار صاحب مجھے رہی اپتائیے کہ آدھا فیصد یا ایک فیصد وائلنس ہے سٹیٹسٹکس اور آپ کے انزدیک یہ جسٹیفائیڈ ہے بل جو ہے زہیم قادری صاحب جو ہے جو آپ ہی کے حکومت کے نمائندے ہیں انہوں نے کہا کہ بل مردوں کے خلاف آیا اور مردوں کے لئے ایک اور بل پیش کرنا پڑے گا فوضی صاحب آپ میرے خیال سے پہلی بات تو یہ جو قادری صاحب کا بیان ہے مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس بہن میں کہا ہے مگر آپ کا آئین جو سیکشن ٹوئنٹی فائیب تھری ہے آرٹیکل آئین کا وہ کلیرڈی کہتا ہے کہ کچھ جو گروپس ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہونے کا امکان ہے ہمارے معاشرے میں جن میں خاص طور پر ذکر ہے عورتوں اور بچوں کا ان کے لئے خصوصی قوانین بنانے کی اجازت ہے تو اس کے تحت یہ سپیشل لاؤ بنائے اور دوسری بات یہ ہے جو بھی یہاں پہ ذکر ہو رہا تھا کہ لبرل ہو گیا ہے معاشرہ اور ہم اسلام کی اقدار سے ہٹیں گے مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم ہر وہ ہم وہ ہر چیز جس سے عورتوں کے یا بچوں کے یا جس کے بھی حقوق ہیں وہ پریزرو ہوں اس کو ہم غیر اسلامی اور لبرل کے پیٹے میں کیوں ڈال دیتے ہیں کیا خالی ویسٹرن سیولیزیشنز ہی باہر کے ملک میں ہی عورتوں کی حفاظت ہوتی ہے کیا ہمارے ملک میں نہیں ہوتی مفتی صاحب نے شروع اس بات سے کیا کہ اسلام کہتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جنہوں جو اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو پھر ہم اس قانون سے کیوں ڈر رہے ہیں اور جہاں تک جو پریولنس کی بات آپ نے کیا ہے کہ کس فیصد تک یہاں پہ ہے پاکستان میں تو ایک سروے کے مطابق پاکستان کی ساٹھ سا ستر فیصد عورت کسی نہ کسی طرح کی دھریلی تشہدد کا شکار ہوئی ہے کیونکہ تشہدد کی دیفنیشن میں خالی آپ کا جسمانی تشہدد نہیں ہے اس میں خالی جسمانی تشہدد نہیں ہے اس میں ذہنی تشہدد بھی ہے اس میں اقتصادی تشہدد بھی ہے کیونکہ سب سے پہلے جب لڑائی ہوتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ تمہارے پیسے میں بند کر دوں گا تو میں دیکھتا ہوں فیصد عورت صاحب ایک بات بتائی مجھے یہ آپ سے ایک سوال کرنا ہے یہ ایک 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 انڈیپینڈنس جو ہے یہ خامد نے تو نہیں دینی نا اس سے پہلے عورت جو ہے جو اپنے گھر میں رہتی ہے اپنے باپ اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ وہاں سے کیوں نہیں ایڈیوکیشن اور ایکنومک انڈیپینڈنس لے کے آتی ہے کہ وہ کسی تانے سنی نا اس کو ضرورت ہی نا ایک سوال ہے میرا ایک جو مسکنسپشن ہے ایکنومک انڈیپینڈنس سے گھریلی تو شدد نہیں رکھتا کیونکہ معاشرے کی اقدار جو ہیں اس میں آ جاتی ہیں اور جو عورتیں کہ ایکنومکلی انڈیپینڈنس ہیں وہ گھریلی تو شدد سے پاک بلکل بھی نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ایک عورت کیاں پہ کیوں سمجھا جاتے ہیں اس قانون کے تحت کہ جو ہی کوئی ذرا سی قانون آگیا یہ آپ کا جو پوائنٹ آگیا آپ کہنیے چار ساٹھ فیصد عورتیں تشدد کا نشانہ بنتی ہیں اس ملک کے اندر یہ آپ کا پوائنٹ آگیا ایک سروے کے مطابق جی ایک سروے کے مطابق اگر ایبریج میں ایک کلاریفیکیشن کر دوں ایک اور بات میں ایک بات اور کر دوں کہ جو ابھی پاکستان ڈیموگرافک این ہیلتھ سروے ہوتا ہے جو کہ ایک حکومتی سروے ہے اور یہ خالی نواز شریف کی حکومت میں نہیں ہو یا ہر حکومت میں ہوتا ہے اس کے تحت چالیس سے پینتالیس فیصد عورتوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہمیں مار پڑتی ہے کیونکہ ہم کھانا صحیح نہیں پکاتے یا مام آپ کے گھر بغیر اجازت کے چلے جاتے ہیں تو وہ جائز ہے اور یہ کہیں بے قرآن نے بھی چونتیس آیت یہ تو ایلٹرسی کی بات ہے آیت نمبر چونتیس کا آپ نے ذکر کیا میں اس پر بات کر دوں آیت نمبر چونتیس کے اس میں ایک اس میں یہ بلکل نہیں ہے کہ اگر عورت نے کھانا نہیں پکایا یا وہ مام آپ کے گھر بغیر بتایا چلی گیا تو اس کو مارا جا سکتا ہے اس میں پوری کنڈیشنز ہیں سرکشی کا ذکر کیا آپ نے سرکشی کے کچھ عوامل ہیں جس میں خدا کے حق کے خدا کے جو ہے سینگز ہیں یا جو آڈرز ہیں ان کے خلاف بھی سرکشی ہے یہ ایک کنڈیشنز ہیں جو کہ پوری کنڈیشنز ہوتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے جو وہ میں پرڈکشن بل آیا ہے پنجاب اسیمبلی میں تو اوورویلمنی مردوں نے ایک ستر مرد جو تھے حاضر ہی نہیں تھے ووٹنگ کے وقت اور ہماری اطلاعات یہ ہے کہ وہ جان پوچھ کر نہیں آئے یہ ہمارے ذرائع کی اطلاعات یہ ہیں یہ بڑا اہم بلتا ہے یہ بڑا اہم بلتا ہے لوکل بوڈیز کا بل پاسورٹ اس نے بھی اس سے کم حاضری تھی میبی ہم کپلیٹی رونگ لیکن زہیم قادری صاحب نے اگر میں رونگ بھی تھا تو کلیر کر دیا تمران صاحب مجھ سے سوال تو کر لیں پرائیس صاحب اصل میں دو خواتین ہیں اس وقت تو ان کو ڈیل کرنا بھی درہ ایزی نہیں ہوتا چبال اب یہ بھی کہ مجھلہ ہم اپنی رائے بھی دیں گے وہ والے سے بولیں تو تب بھی پرائیس صاحب آپ اس بل کی مخانفت کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں اس نے شادی یا حق میں ہیں شادیاں اسے جڑیں گی اور حالات ٹھیک ہوگی بات کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اپنی بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ بات تو سن لینا ٹھیک ہے اچھے گزارش یہ ہے کہ یہ ایک اچھا بل ہے کئی لحاظ سے اور اس میں صرف گریلو تشدد نہیں ہے گریلو تشدد پہ میں بعد میں بات کروں گا اس کا ایک دائرہ وسیع ہے یعنی عورت پہ تشدد ہے کسی بھی طرح کا تشدد ہے اس پہ راہ چلتے ہوئے تشدد ہوتا ہے وہ ورکنگ گومن ہے اس کے اوپر کئی افسران جو ہے وہ ان کو جنسی طور پر حراسہ کرتے ہیں ابھی پولیس کی رپورٹ آئی تھی کہ جو خواتین پولیس میں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں ان کے افسران ہیں ان کے ساتھ ایک زیادتی کرنے کا ایک پورا ایک سسٹم بنائے ہو گئے ہیں پھر جذباتی طور پر استحصال کرنے ہاں عورت ہے یعنی کوئی محبت کی چھوٹی کسی پھندے میں ڈال کر کسی بچی کو گھر سے دوڑاتا ہے تو وہ بدترین قسم کا انسان ہے اور یہ بدترین جرائم ہے اور ان بدترین جرائم کی صدا ہونی چاہیے اور یہ کہ یہ ایسے جرائم ہے یہ crime against society ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے اور اسلام نے بڑا تقدس دیا ہے عورت کو عورت کو ایک بڑا مقام دیا ہے کئی اس کو گھر کی ملکہ کہا کئی اس کو لباس کہا کہ ہنہ لباس اللہ کم وان تم لباس اللہ ہنہ کئی پر عورت کے قدموں تلے جنت قرار دے دی کئی بیٹی کو رحمت قرار دے دیا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ انترین حقیقت تو آپ تو اس بلکو سپورٹ کا پیرا جائے ہیں اب لا تک ریلو تشدد کی بات ہے جی کامران چونکہ میں دور بیٹھوں وہ ہم مجھے موقع دیں کہاں تک ریلو تشدد کی بات ہے تو وہ بھی واقعی بدترین قسم کے انسان ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ مردان کی ہے حالانکہ یہ بس نہیں لیا ہے کسی کمزور عورت پر ہاتھ اٹھانا یا تشدد کرنا یا گالم گلوچ کرنا یا تانے دینا کہیں جہیز نہ آنے کے تانے دینا پھر عورت جو ہے وہ کہیں چولا پھٹ جاتا ہے کہیں پر اس کے خودکشی پر مجبور کر یہ ساری چیزیں ہیں لیکن میں اس کو اس نقطہ نظر سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ان قانون کے آنے کے بعد اور کہیں ہیلپ لائن پہ پھون کرنے کے بعد اور یہ ٹریکنگ کڑا پہنانے کے بعد کیا یہ تشدد کم ہو جائے گا کیا فیملی لائف محفوظ رہے گی انیس سو ترانوے میں اقوام متحدہ نے کہ جنرل اسیملی میں یہی چیز پیش ہوئی اور اب ان قوانین کو بنے ہوئے اور اس احساس کو پیدے ہوئے ہوئے بائیس سال ہو گئے ہیں ابھی بی بی سی کی رپورٹ گزشتہ دنوں آئی تھی کہ برطانیہ میں جہاں وہ آپ بھی بیان کر رہے ہیں کہ وہ ساری چیزیں موجود ہیں اور آپ فون کر کے پولیس بلا سکتی ہے وہ سارے قوانین اس کے ساتھ ہیں لیکن چونکہ اخلاقیات نہیں ہیں چونکہ انسانیت نہیں ہے چونکہ انسان کے اپنے اندر وہ چیز جو اسلام پیدا کرتا ہے وہ نہیں ہے اس لیے اکاسی فیصد عورتیں وہاں پر پٹتی ہیں ہر چھ سیکن کے بعد جب میں بی بی سی کی رپورٹ دے رہا ہوں گارڈین کی رپورٹ دے رہا ہوں ہر چھ سیکن کے بعد عورت پر تشدد ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ پرانچہ صاحب ایک بات آپ نے بڑا ڈیٹیل سے بات کی اس بل سے آپ کی خیال میں سیدو نہیں رکے گا ہمیں ملتے ہیں پچ لاکھ ستر آزار میسج ایک سال کے اندر آتے ہیں پرانچہ صاحب آپ کو بیری اواز آریے سر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے نہیں رکے گا آپ کہہ رہے اس سے نہیں رکے گا ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں اس بل کو فارق کر دیں تنسیق کر دیں اس بل کی کیا کریں اس کو نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف بل کے ذریعے سے نہیں کافی بڑا کانون اگر اس کا بھی پلاک نہیں ہوتا تو کیا اس کو بھی ختم کرنا اور فیملی فیملی لائف کو پچانے کی ضرورت ہے فیملی لائف کو تباہدہ کیا جائے اس کے لیے اور اتنا مات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بہترین سرائی صاحب پوائنٹ آگیا اس کو فیملی لائف تباہ ہوگی نساب میں شامل کیا جائے میریو پر اجاگر کیا جائے محراب سے کیا جائے یہ چیزیں ہیں معاشرے کے اندر ان کو چھوٹ پراچھا صاحب بلکل آپ کا بڑا کامپریہنسٹی سر پوائنٹ آگیا بلکل زبدست فیملی لائف تباہ ہوگی اس سے جناب تلاکیں رکیں گے نہیں ڈومیسٹک والیس کام نہیں ہوگا یہی سب کچھ ہو رہا ہے اس دنیا میں پہلے تو پراچھا صاحب کے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کم از کم بل پڑا ہے اور انہوں نے جو رائے دی ہے وہ محترم ہے میرے لئے لیکن گزارش یہ ہے کہ دو تین باتیں پراچھا صاحب کے میں ارض ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ اس میں یہ یہ ایمپریشن لیا جا رہا ہے اگر یہی ایمپریشن مجھے کامران صاحب اپنے کیوں بڑھا ہے سر میں ابھی آ رہا ہوں آپ کے پاس ہمیں سن میں نہیں سکتے مفتی صاحب ایک منٹ آپ کے پاس سے آ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں آپ سب کا جواب دیں کٹھے بھائی ان سے جان پر چھڑا یہ بہتی رہتی ہے خامش ہی نہیں ہوتی انہیں نہیں ہو جائیں گی مجھے صاحب اپنے گھر کی عورتوں سے جان چھڑائیں آپ مربانی کریں ان کی طرح آپ کی نظر آ رہا ہے آپ کی سائیکولوجی سمجھ میں آ رہی ہے اپنے آپ کے پاس ان کی باب مربانی کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس آپ جیسے مرد بہت کم ہیں ورنہ پتہ نہیں سوسائیٹی کا حال کیا کرتے آپ لوگ آپ دیکھیں ایک ریزنبل آدمی ہے انہوں نے گفتگو کی کوئی سنسبل گفتگو کی بات یہ ہے کہ یہ کتعی طور پر نہیں ہے ہمارا پہلا پوائنٹ ریکنسلیشن ہے لیکن اگر کوئی خاتون بار بار مار کھا رہی ہے جس کا کوئی رستہ نہیں ہے جس کو کوئی شیلٹر نہیں ہے اس کے لئے ریاست سامنے آنا چاہتی ہے لیکن کتعی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم فیملی یونٹ کو توڑنا چاہتے ہیں لیکن اس کے بعد ایک پراتیا صاحب کو اور مطلب میری گزارش ہے اگر بزرور بتائیں کہ کیا گھر قائم رکھنا صرف عورت کی ذمہ داری ہے کیا گھر قائم رکھنا مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داری نہیں ہے اگر ایک طرف ایک جو کمپننٹ ہے وہ بار بار استحال کا شکار ہے اور وہ صرف مار کھائے جائے اپنی فیملی لائف رکھنے کے لیے مفتی نایم صاحب میں جا رہا ہوں بریک واپس آؤں گا آپ کے پاس آؤں گا سیدھا اور آپ سے آکے میں نے بڑے امپورنٹ سوال کرنے اس کے حوالے سے سر آپ کے پاس یہ آؤں گا آپ بریک پر چلے جاتے ہیں میری بات ہی نہیں میں آپ بریک واپس آؤں گا آپ کے پاس یہ آؤں گا اور جواب دینا ہوگا فوضیہ وقار صاحبہ کو بھی اور عثمہ بخاری صاحبہ کو بھی کہ پنجاب حکومت کے ترجمان اس بل کو کیوں پوست کر رہے اس بھی بات کریں گے اور مفتی صاحب دوسری چیزوں بھی بات کریں گے اتنا اچھا بیل آئی ہے دیکھ لیتے اس بل کے حوالے سے جو بہت سے لوگ نظری بڑی اچھی خبر ہے وہ یہ کہ اٹھالیس گھنٹے کے لیے مرد اپنے گھر کو چھوڑ کے باہر جا سکتا ہے اس کو ریلیف مل سکتا ہے وہ جہاں چاہے موجے کریں جہاں چاہے اپنے گھر سے دور جائے جائز لیگل طور پر جو ہے نا وہ بیوی بھی پوچھنے کی پابندی ہوگی اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے اٹھالیس گھنٹے موجے کرتا ہے مفتی صاحب مفتی صاحب گزا جاؤ گا ہمیں مفتی نعیم صاحب حضور اتنا لوگ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں اس بل کو بس مفتی صاحب آپ بھی جو ہے نا اس کو کرٹیسائز کیے جا رہے ہیں اس کو آپ امریکہ کے ایجنڈا آپ نے بنا دی ہے دیکھیں آرنر کلنگ میں کتنا اچھا پرائم میسٹر کا انیشیٹیو ہے آپ کہہ رہے ہیں نوازشری فارمولا ہے انہوں نے میس چنائے کو بلا کے وہ جو تقریب کی حوصلہ افضائی ہو رہی ہے اس سے آرنر کلنگ کو ڈسکرچ کیا جا رہا ہے تو سر یہ چیزیں پاکستان ایک لبرل اسلامی فلاہی ریاست بن رہا ہے گورنمنٹ کا یہ موقف ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات تو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے وزیر آزم نے اس چنائی کو بلا کر ہماری پاکستانی عورتوں کو بدنام کیا ہے کیسے اس لیے کہ ہندوستان میں ایک واقعہ ہوا دیلی کے اندر ایک بس میں کسی عورت کے ساتھ زیادتی کی وہاں یورپ میں اس کی فلم بنی ہندووں نے اس شہنمہ کو آگ لگا دی کہ ہمارے ہندوستان کی بدنامی نہ ہو اور شکل نہیں دکھانے دی ہمارے وزیر آزم صاحب بیٹھ کر اس کو دکھا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عورتوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کو پولی دنیا میں رکھایا کیا جائے اور سر وہ عورتوں کے عورتوں نے کمیشن گنایا تھا اور اس کے اوپر ایکشن لیا گیا تھا میں کہتا ہوں وزیر آزم صاحب کا یہ اقدام انتہا پسندی تھی ہماری پاکستانی خواتین ہماری پاکستانی خواتین کو بدنام کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہماری بہترمہ نے اتنا بڑا جوڑ بولا کہ ساٹھ فیصد عورتوں پر زیادتی ہو رہی ہے آپ یہ پڑھ رہی ہے کہ اسلام نے طلاق کا اختیار عورت کو کیوں نہیں دیا مرد کو جو دیا کہ عورت میں تحمل کسی کے بندہ سوالہ کا اختیار دیا اس مکتی صاحب بولنے پھر کہیں گے آپ نے انٹرپیٹ ہو رہی بولنے کسی کے فعی صاحب آپ بولنا نہیں پیسز اسلام نے طلاق کا اختیار عورت کو نہیں دیا مرد کے پاس رکھا اس لیے کہ مرد میں تحمل ہوتا ہے عورت میں تحمل نہیں ہوتا مغرب نے عورت کو طلاق کا اختیار دیا وہاں کا نظام وہاں شرطی نظام اور وہاں پر رسل کا نظام اولادوں کا نظام بیویوں کا نظام سارا خراب ہو چکا ہے مرد کو یہ نہیں بتا میری بیوی کہاں ہیں اور مرد کو یہ نہیں بتا کہ میری اولاد کا ہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ ہمارا مشرقی کلچر ہے یا اگر ہمارے لڑائی بھی ہوگی ہمارا خاندان آ جائے گا صلاح کرانے کے لیے اور بیوی بھی لڑیں گے تھوڑی دیر کے بعد جو بل بھی جائیں گے ورنہ پولیس ہمارے گھروں کے چکل لگائے گی کہ جہاں شور کی آواز آ رہی ہے چلو بھی اس کو میاں کو اٹھاؤ اور اس کو بند کرو اور اس کو اٹھاریس گھلتے کے لیے بھال نکالو یہ پھر یہ ہوگا کہ رشوت کا دروازہ اور کھل جائے گا بجائے اس کے نقصانات ہونے کے مزید نقصانات بڑھتے جائیں گے فیملی زندگی جو ہے بلکل ختم ہو جائے گی اس لیے میں سمجھتا ہوں ہمارے آئین میں عورتوں کے تحفظ کے لیے بہت کچھ موجود ہے اس آئین کے اوپر چلا جائے تو یہ کافی ہوگا نئے قانون بنانے سے سعودیہ صاحبہ یہ خلا کا جو معاملہ ہے اس پہ بھی آپ کو پتا ہے نا ابھی اسلامی نزاتی کانسل نے کہا ہے کہ کورٹ کے پاس رائٹ نہیں ہے طلاق دینے کا مرد کے پاس رائٹ ہے طلاق دینے کا اللہ تعالیٰ نہ دی ہے تو خلا کا جو معاملہ ہوتا ہے جس کے اندر عورت خلا فائل کرتی ہے اور اگر ایک برد نہ آئے کوٹ کے اندر تو کوٹ ڈیسائیڈ کر دیتا تین مہینے بعد کہ یہ طلاق ہے تو اس کو بھی چیلنج کیا اسلامی نزاتی کانسل نے What's your take on مفتی صاحب's کومنٹس جو بھی بات ہوئی ابھی تک کہ پرائیویسن نواز شریف صاحب کا یہ جنڈہ ہے کہ بیسٹ کو خوش کیا جائے مفتی صاحب کے ماشاء اللہ بہت سارے کومنٹس آئے تھے مجھے یقین ہے وہ ان کا نظریہ ہے تو جائز ہے ان کے لئے ہمارے لئے نہیں کیونکہ جہاں پہ پہلی بات ہوئی ہے دلی میں جو باسکر پر ریپ ہوا تھا اس کے خلاف پوری کی پوری ہندوستانی قوم آگے آگئی تھی اور جن لوگوں نے وہ فلم نہیں چلنے دی وہ انتہا پسندی کی تھی جبکہ جو انڈیا کی حکومت ہے اس نے ایک باقاعدہ کمیشن بنایا اس کی اتنی سخت سزائیں دی گئیں اور اس کے اوپر اتنا ایکشن لیا گیا وہ تو ہم بھول جاتے ہیں اور اگر یہ نواز شریف صاحب نے اگر یہ دیکھا ہے تو یہ عورتوں کی کیوں بیزتی ہے اگر عورت کو غیرت کے نام پہ قتل کیا جا رہا ہے تو اس کی بیزتی کیوں ہے ہمارے پاس اپنی پولیس کے سٹیٹسٹکس ہیں جو کہتے ہیں کہ تین سو عورت کا قتل غیرت کے نام پہ پچھلے سال کیا گیا کیا ہم اس کو اگنور کر دیں بالکل اور وہ اسی طرح مرتی رہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو بتا خلاق کی بات کی یا طلاق کی بات کی ہاں طلاق کا حق مرد کے پاس ہے مگر خلاق کا حق تو عورت کے پاس ہے نا ہم کیوں حدیثیں بھول رہے ہیں جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر عورت کو ایک آدمی کی شکل بھی نہیں پسند تو اس کو اختیار ہے کہ وہ شادی چھوڑ دے تیسری بات آپ کو یہ کہوں ابھی تک ہمارا خیال ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اسلامی اقدار سے چل رہا ہے کیونکہ یہ قانون نہیں آیا تھا کھا کے ہمارے پاس آتی اور ایک میں آپ کو دو مہینے پہلے کی بات بتاؤں کہ ایک بچی جو کہ میرے خیال سے مشکل سے انیس سال کی تھی وہ بلکل اس کا دماغ مفلوج ہو گیا تھا کیونکہ اس کے خانون نے اس کو اتنا مارا جب اس نے اس کو دوسری شادی کرنے لگا بچی نے کہا کہ تو مت کرو تو اس کو اتنا مارا کہ اس کا برین ڈیمیج ہو گیا اور اب وہ ماں باپ کے پاس بلکل ایک سبزی مولی گاجر کی طرح پڑی ہوئی ہے اس وقت تو سارے ہمارے علماء بھی نہیں اٹھ کے آتے دو سو بچے کا ابیوز ہوتا ہے کوئی اٹھ کے نہیں آتا وہ کہتا ہے کہ یہ اسلام کی خلاف ہے جب زیادہ سا کوئی حقی بات ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ کیوں ہو جاتے ہیں تو آپ سڑکوں پہ کیوں نہیں نکل کے آئے جب دو سو بچے کا ابیوز ہوا جنسی ابیوز ہوا تو اس وقت کیوں نہیں نکل کے آئے جب گینگ ریپ ہوتا ہے عورتوں کا تو اس وقت کیوں سڑکوں پہ نکل کے کیوں نہیں آتے آپ یہ بھول رہے ہیں کہ یہ مزاق کی بات نہیں دیکھئے مفتی صاحب مفتی صاحب خدا نہ خواستہ اگر آپ کے گھر میں آپ کی بچی کے ساتھ کل کو گھر کے اندر اتنی زیادتی ہو کہ وہ اس کا برین نیمج ہو جائے اور وہ پولیس کے پاس جائے کسی کے گھر میں بھی نہیں ہونی چاہیے اور ہم پولیس کے پاس جائیں اور پولیس کے کہ ہم اس کے اوپر ایکشن نہیں لے سکتے گفتی صاحب کا پوائنٹ آگیا وہ کہہ رہا ہے مرد بھی لاکھ اور ربے کی شاپنگ کراتا ہے عورت کو سپر مارکٹ ملی جا کے تو آپ کو یہ واقعہ ہے ان کا پوائنٹ بھی آگیا پراشا صاحب یہ کیا پولٹیکل شاپنگ کراتے اس لئے مار سکتا ہے نہیں نہیں بالکل نہیں مار سکتا وہ کچھ اور بات کر رہے لیکن میں نے کہا دونوں کا پوائنٹ آگیا صحیح ہے غلطہ عوام فیصلہ کریں گے پراشا صاحب یہ جو مفتی نعیم صاحب کا پوائنٹ ہے یا بہت سے اور لوگوں کا پوائنٹ ہے کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے وہ زیادہ اس ریاست کو لے کے جا رہے ہیں لبرل یا سیکلر پوائنٹ آف یو کی طرف اور یہ اسی کا ایک پیش خیم ہے آپ بھی اگری کرتے ہیں مہین کا پولیٹیشن یا آپ سمجھتے نہیں کہ یہ بات ہی ریلونٹ ہے پراشا صاحب دیکھئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کے لیے لبرل کا لفظ استعمال کیے بغیر بھی یہ ہو سکتی تھی یعنی پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے وہ لبرل جمہوریہ پاکستان نہیں ہے پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے یہاں قرارداد مقاصل موجود ہے لبرل کا آپ کسی بھی انسیکلوپیڈیا میں چلے جائیں وہ پوری ایک فلاسفی ہے وہ کوئی مہد ایک لفظ نہیں ہے یعنی جہاں آپ اسلام کو مانے گئے لبرل کا مطلب ہے کہ میں کسی چیز کا پابند نہیں ہوں تو جب آپ کے اس کو کہتے ہیں کہ میں کسی چیز کا پابند نہیں ہوں تو بغیر آپ اس کی فلاسفی کر رہے ہیں اس لیے یہ ایک الگ بحث ہے اس پہ آپ کسی بک پروگرام میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کے لیے یہ ہمارا ایک خواتین کا چارٹر ہے جماعت اسلامی کی طرف سے کئی سالوں سے ہم نے جاری کیا ہے اس میں معاشی حقوق بھی آئے معاشرتی بھی آئے سیاسی بھی آئے یہ سارے موضوعات جن پہ بات ہوئی ہے ہم نے اس میں تجویز کیا ہے خاتون محتصب ادارہ ہم یہ سوائیتے ہیں کہ یہ روایتی پولیس کے پاس جانا اور تھانوں کے اندر جانا اور گھر کے اندر یہ میسج ملنا کہ یہ ہماری بہو نے یا ہماری میری بیوی نے مجھے تھانے میں بلوایا ہے اس کا میسج اور ایک خاتون محتصب ادارہ ہو ایک معزز طریقے سے خاتون بھی جائے خواتین کی پروٹیکشن کا بل پنجاب اسیمبلی نے پاس کی ہے پاکستان کی سب سے بڑی اسیمبلی ہے پاپلیشن کی حوالے سے مفتی نعیم صاحب اب بل تو پاس ہو گیا ہے اور اسی دستور کے تحت پاکستان کی ایک پارلیمان نے پاس کی ہے باقی کے بھی صوبے کر دیں گے تو پھر آپ کو اب اعتراض کیا رہا ہے اگر ہم بل پہ صرف بات کریں اور ذاتیان پہ نہ جائے دیکھیں بات یہ ہے انشاءاللہ یہ بل پاس نہیں ہوگا ہمارا کلچر ہماری معاشرت ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا کل پورے پاکستان کے اندر اس بل کے خلاف یوم مذہبت بنایا جائے گا پنجاب حکومت اور نماز شریف کی حکومت کے خلاف تاکہ یہ ہمارے ملک کے اندر مغرب کی کلچر کو کسی طرح آنے نہ دیا جائے اور اس طرح جو ہے نہ پیدا کی جائے صورت کہ بعد میں مرد جو ہے وہ گھر سے باہر ہو اور عورتیں اور بچے گھر میں ہو بچوں کو پتہ چلے کہ ہمارے باپ کو گھر سے باہر نکال دیا گیا ہے ہمارا معاشرت قطعا اس کی اجازت دیں دے گا انشاءاللہ یہ بھی واپس ہوگا اور تینوں صبحوں بھی انشاءاللہ کبھی بھی نہیں رائیں گے مفتی صاحبہ یہ تو واپس ہو گیا مضمت کل ہوگی مفتی صاحب آپ سے مفتی صاحب آپ سے التجاہ ہے کہ تب سڑکوں پہ نکل کے آیا کریں جب عورتوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے جب بچوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بھی نکل کے آیا کریں تاکہ تھوڑا سا بیلنس ہو دوسرا پریشان نہ ہوں بلکو لائے گی آپ بلائے گی لیکن آپ یہ نہ کہیں میں نہیں بلاؤں گی ابھی میں نے نہیں آپ کو بلائیا آپ خود نکل کے آ رہے ہیں آپ کیوں نہیں جب ہائے کورٹ کے ساتھ مفتی صاحب مجھے بات کرنے لیں میں نے آپ کی بات نہیں کرتی اس وقت میں اس طرح کی بات نہ کریں مفتی صاحب جب ہائے کورٹ کے سامنے پتھر مار مار کے ایک عورت کا سر کچل دیا گیا تو تب آپ کیوں سڑکوں پہ نکل کے نہیں آئے آپ کے سامنے دو سا بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہا کیوں سڑکوں پہ نکل کے نہیں آئے دوسرا آپ بلکو پریشان نہ ہو جب ایک بل کے آنے سے عورت اپنا گھر نہیں چھوڑ کے جائے گی میری بات سننیں پلیز میری بات سننیں دیکھئے ایک حق کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے آپ کا خیال ہے کہ یہ قانون آنے سے عورت اپنا گھر توڑ دے گی ایک عورت اپنا گھر چھوڑ کے جائے گی کدھر اس کے پاس کونسی جگہ جانے والی اس کے لئے جو معاشرہ جو بیڑوں سے بچہ ہوئے آپ کہتے ہیں حفاظت آپ کا خیال ہے وہ گھر سے تو مرد نہ مارے نہ عورت کو ابھی ٹکر چل رہا تھا دنیا ٹی وی کے اوپر مفی صاحب وہاں سنیے ابھی آپ کی سامنے ٹکر چل رہا ہے ٹکر چل رہا ہے کہ ایک آدمی کے ایک آدمی کو ایک آدمی نے نشہ کیلئے پیسے نہیں دینے پہ اپنی بیوی کو مارا ہے اس حالت میں کہ وہ ہسپتال میں پڑی ہوئی ہے ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں جواب میں ایک آدمی کے واقعے جواب مضممت کا حصہ ہے آپ یہ جواب مضممت کا حصہ نہیں ہے سرکل نہیں کامران میری بات سنیں یہ ایک سیریس موضوع ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے جو ظلم کسی بھی درجہ میں ہو رہا ہے لیکن اس کے لئے ہمیں محض ہے ایک قانون اور ماد ان چیزوں کے ذریعے سے اور پولیس کے ذریعے سے یہ چیزیں سلج نہیں سکتی الڈ جائیں گی یا اس کے اسباب کے اندر جہیز بھی شامل ہے جو گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور تشدد ہوتا ہے اس کے اسباب میں نشہ بھی شامل ہے اس کے اسباب کے اندر مہنگائی بھی شامل ہے بے روزگاری بھی شامل ہے اور جہالت شامل ہے اسلام سے دوری شامل ہے آپ گنتے چلے جائیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو خاتون موطن سے بیدارے کا جو ہم نے تجویز دی ہے اس کی طرح پیش رپ کریں تاکہ ایک چیز پرائی یا تجویز کے نظام میں اور اس سے نکل کے نہیں دیکھئے ہم نے کہیں بھی ڈٹے ہو نہیں ہم نے تو جب یہ فلور پہ پیش کیا وہ ان کی مرضی ہے جو مرضی کرے ہم نے تو فلور آف دا ہاؤس بھی کہا لاؤنس صاحب نے کہ جو بھی اچھی رائے ہیں اس کے اوپر کرنے کے لیے وہ اپنی رائے وہ خود دے سکتے ہیں لیکن جو عورت جو اس سے سال کا شکار ہو رہی ہے جو زند کا شکار ہو رہی ہے نہیں یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے لیکن یہ ہم نے ہمیں اپنی فیڈبیک زود دیجئے گا فرنڈ لائن کامرائن ٹویٹر ایکاؤنٹ پہ یہی کچھ کہہ سکتا ہوں نیکس دن تک کے لیے اجازت